بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حامد میر، سلیم صافی، گل بخاری اور ماروی سرمد اور جو جو آپ کے ذہن میں ان ناموں کے ساتھ ساتھ آتا ہے ان سب کو جو نئی خوشی ملی ہے آج کے دن میں جو چھوٹی خوشی ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے لیکن ان کو ایک نیا لیڈر ملا ہے ایک نئی خوشی ملی ہے امید کی ایک نئی کرن ان کے دل میں پھوٹی ہے ان کے چہرے آج کشادہ ہیں وہ کھل کھلا رہی ہیں تو اس خوشی کی بات کریں گے جو ان سے جلد روٹنے والی ہے حامد میر، سلیم صافی اور جو جو آپ کے ذہن میں آتا ہے ان کی کمپنی میں سے، ان کے قبیلے میں سے ان کے آپ کہلیں گروپ میں سے ان سب کے لیے گل بخاری اور ماروی سرمد اور جو جو ان کے قبیلے اور ان کے گروپ میں سے آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ سب خوش ہیں کیونکہ ان کو نواز شریف، عاصف زرداری، فضل و رحمان اور عاصف سعید خان خوصہ کے بعد آج ایک نیا لیڈر ملا ہے اور وہ ہے خالد مقبول صدی کی ایک بات جو شام سے زیر گردش ہے بہت سارے دوستوں نے اس پر ویڈیو بینائی ہے سب کا پوائنٹ آف یو سیم ہے کہ ایم کیوم کیوں روٹھی ہے اور وہ کیوں واپس آ جائے گی جلد لیکن اس کو جس طریقے سے پورٹری گیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور کنونشنل میڈیا پہ کہ شاید حکومت گرنے والی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ روٹین کا ورک ہے ایم کیوم اس طرح پہلے بھی کرتی رہی ہے اور ابھی دوبارہ بھی اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے ایک آدھی منسٹری اور لینے کے لیے تھوڑا سا پیار مزید لینے کے لیے وہ روٹیں ہیں اور جلد وہ حکومت میں واپس ہوں گے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مارچ اپریل میں حکومت گر جائے گی مائنس ون ہو جائے گا اب یہ وہ لوگ ہیں وہ اینکرز ہیں یا وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دوست ہیں ان کو اینکرز تو نہیں کہنا چاہیے یہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ممبران ہیں ان کی سینٹرل اگزیکٹیب کمیٹی کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ دسمبر میں حکومت چلی جائے گی جنوری نہیں دسمبر اور پھر اب ان کو مارچ اپریل یاد آگیا یعنی جو مہینہ چل رہا ہے یہ بھی نہیں اور اس سے اگلے مہینہ یعنی فروری کی بھی یہ لوگ پیش ان کو یعنی کر رہے کیونکہ فروری کا مہینہ چھوٹا ہوتا ہے اکثر اٹھائیس دن کا ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ فروری میں بھی شاید معاملات اس طرح سے نہ ہو سکیں لیکن مارچ اور اپریل دو مہینے ہیں ساٹھ دن ہیں کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے چلو ہم یہ کہنے جو گئے تو ہوں گے کہ جی اسی دے پہلے آخ دیتا سی تو یہ مارچ اپریل کے حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ باتیں جوڑ کے کی جا رہی ہیں حالانکہ جو مولانا فضل الرحمان کا دکھ ہے جو ان کا درد ہے جو ان کا نوہا ہے جو ان کی تکلیف ہے جو ان کے خلاف جو وہ لوگوں کے گلے گلے لگ لگ کر رو رو کر جو اپنی دہائیاں دے رہی ہیں وہ تو ساری دسمبر کے حوالے سے ہیں دسمبر صدیق جان نے صحیح کہا تھا کہ اسے کہنا دسمبر جا چکا ہے تو ان سب کو یہ جو حامد میر صاحب ہیں ان پہ صدیق جان پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور یہ ان کی پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ ہے اور میرا سلیم صاحبی اور سویل وڑیت صاحب ہیں تو یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ ان دونوں حضرات پہ ہے ان کی بھی پی ایچ ڈی سبجیکٹ ہے اور میرا بھی اب بات ہوتی ہے کہ ایم کی ایم کا کیا سین ہے ایم کی ایم مان جائے گی سب کہہ رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ ایم کی ایم مان جائے گی ایک وزارت لے گی اور تھوڑے سے فنج لے گی تھوڑی سی توجہ لے گی اور تھوڑا سا پیار لے گی آپ کو وہ بچوں پتا ہے نا ہمارے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے جن کو یک تم اگر محبت دینا بند کر دی جائے اٹینشن دینا بند کر دی جائے تو وہ روٹ جاتے ہیں اور وہ روٹ کے دور چلے جاتے ہیں آپ سے اور وہ کہتے ہیں ہم آپ سے نہیں بولتے کیونکہ آپ ہمیں توجہ نہیں دے رہے تو ایم کی ایم کو اس پر کراچی کے حوالے سے توجہ چاہیے ان کو اٹینشن چاہیے ان کا دل کرتا ہے کہ کراچی کے حوالے سے جو فیصلے ہوں وہ اس میں آل انحال ہوں ان کو آن بورڈ لیا جائے اور ان کو ساتھ بٹھائے جائے ان سے پوچھ کر کیا جائے تو پی ٹی آئی کا بھی یہی وی ان ہے کہ ان کو ساتھ ملائے جائے کیونکہ پی ٹی آئی کراچی کے حوالے سے بہت سیریس ہے پرائم منسٹر عمران خان جب سے آئے ہیں وہ مشہور کلپ چل رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ عصد عمر صاحب کے حوالے سے کسی نے پوچھا عصد عمر صاحب سے کہ عمران خان اور آپ جب اکیلے ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب آپ کو کس بارے میں زیادہ گفتگو کرتے ہیں تو عصد عمر صاحب نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب کراچی کی حالت بہتر کرنے کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرتے ہیں کہ عمر عصد عمر کسی طریقے سے کراچی کی حالت بہتر کرنی ہے کراچی کو اوپر اٹھانا ہے کراچی کے حالات بہتر کرنے ہیں کراچی کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی کو بہتر کرنا ہے تو ایم کیا مان جائے گی تھوڑی سی محبت اور تھوڑی سی توجہ ان کو دینی چاہیے لیکن ایک بات یہاں پہ میں یہ آپ سے ڈسکس کروں کہ خالد مقبول صدیقی کے پاس آئی ٹی کی منسٹری تھی میں اور صدیق جان بہت عرصے سے بہت زیادہ اس پر ڈسکس کرتے رہے ہیں بہت زیادہ کا مطلب ہے کہ ہماری ہر سٹنگ میں تقریباً یہ بات ڈسکس ہوتی ہے کہ عمران خان کا جو وی ان ہے ایک کروڑ نوکریاں دینے والا وہ صرف اور صرف آئی ٹی کی فیلڈ سے پورا ہو سکتا ہے اس ملک میں اگر آئی ٹی کی منسٹری کو سیریس ہو کر اور وی ان اور مشن کے ساتھ اور گولز سیٹ کر کے چلائے جائے تو ایک کروڑ نوکریاں صرف اس ایک فیلڈ سے اس ایک جو آپ کہہ لیں کہ نیچر آف جاب ہے اسی سے ہی کریئٹ ہو سکتی ہیں آپ لوگوں کو اویڈنس دیں لوگوں کو سوشل میڈیا کے حوالے سے بتائیں لوگوں کو آپ سوفٹ ویئر ہاؤسز کے بارے میں بتائیں آپ لوگوں کو ایمپورٹ ایکسپورٹ کے بارے میں پوری ان کی توجہ دیں اور لوگ جو یہاں پہ سوفٹ ویئرز بنا رہے ہیں جو اس طرح کی فرمز کھڑی کر رہے ہیں آپ ان کا ہارڈ ویئر اور سوفٹ ویئر وہ باہر بجوانے کی کوشش کریں ان کو ایکسپورٹ کی لوپ جو ہے اس میں لیں تو یہ آئی ٹی کے حوالے سے ہی ایک کروڑ لوگ برسرے روزگار ہو سکتے ہیں بہت بڑا ریونیو باہر سے جنریٹ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے اگر یہ آئی ٹی کے منسٹری صحیح ہو جائیں اور یہ منسٹری صحیح طریقے سے چلایا جائے اب وہ چھوڑ گئے ہیں تو یہ بھی گزارش ہے پرائم منسٹر سے کہ جب وہ واپس آئیں ایمکیم والے یہ دوست جو روٹے ہوئے ہیں ساجن جب یہ واپس آئیں تو ان کو یہ والی منسٹری نہ دی جائے بلکہ ان کو کوئی اور منسٹری دی جائے جس کے یہ اہل ہوں جس کے یہ قابل ہوں کوئی ان کا وی ان او اس بارے میں اس منسٹری میں یہ واقعی پرفارم نہیں کر پا رہے تھے اس طرح جس طرح یہ کرنا چاہیے اور یہ اگر آسد عمر صاحب کو یا کوئی بھی اور پروفیشنل کو اگر دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگی پھر گجرات کے چودریوں کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی جلد روٹنے والے ہیں گجرات کے چودری بڑے سافسترے نمانے لوگ ہیں ان کا شروع سے ہی مطالبہ ہے یعنی بہت پہلے سے مطالبہ ہے کہ مونس الہی کو بھی جب سے مونس زمنی میں جیت کیا ہے زمنی اڈیکشن میں تو ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ مونس کو بھی ایک وزارت دی جائے مونس الہی کو اور امید ہے پچھلے دن ان کی پرائم منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی ہے امید ہے کہ جب ایک دو ہفتوں میں جو ری شفل ہونے والی ہے وفا کی قابینہ میں تو ان کو بھی ایک وزارت مل جائے گی اس کے بعد اختر مینگل صاحب نے بھی پارٹی کا جلاز بلالی ہے حامید میر اور سلیم صافی کو یہ بھی بہت زیادہ خوشی ہے اختر مینگل صاحب کے حوالے سے تو اختر مینگل صاحب کے مطالبات بیسے جائز ہیں بلوچستان آپ کا اور میرا ہم سب کا concern ہے بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان کو بہت عرصے تک ignore کیا جاتا رہا بلوچستان سرفراز بکٹی جسنا آج کل بار بار سینٹ میں کہہ رہے ہیں اور وہ ان کی بات ٹھیک بھی ہے کیونکہ جو حکماند پنجاب سے آئے ان کی توجہ پنجاب پہ رہی جو سندھ سے آئے ان کی توجہ کسی طرف نہیں رہی پنجاب والے پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں تو وہ ایک تاثر ہے کہ شریف خاندان نسبتا کچھ نہ کچھ کر کے جاتا رہا ہے جو ایسی چیزیں بے شک وہ artificial طریقے سے تھیں لیکن لوگوں کو نظر آتی تھی لیکن زرداری خاندان ظاہر ہے وہ تو پھر کسی جوگہ نہیں تھا تو یہ جو بلوچستان ہے یہ کافی پسماندہ رہا ہے اور عمران خان صاحب کبھی یہ وین ہے کہ بلوچستان کو empower کیا جائے بلوچستان کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچ ان کو دیا جائے ان کے منصوبے زیادہ دیا جائے تو یہ بلوچستان کے مطالبات جائز ہیں ان کو اختر مہنگل صاحب کو ساتھ بٹھا کے ان کے مطالبات ماننے چاہیے لیکن اختر مہنگل صاحب بھی منسٹری نہیں چاہتے توجہ چاہتے ہیں ان کو توجہ دی جائے تو وہ بھی مان جائیں گے اور آخر میں جو ہمارے ذرائع ہیں جو اسلام آباد کے سینئر لوگ ہیں جب ہماری ان سے بات ہوئی ہے آج کے دن میں حکومت کے حوالے سے تو ان سب کا کہنا ہے کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی حکومت اسی طرح چلتی رہے گی جبکہ حامد میر اور سلیم صاحب بھی پرانی تنخواہوں پہ کام کرتے رہیں گے گل بخاری بھی اسی جگہ رہیں گی جہاں سے وہ ہیں ماروی سرمت کی بھی ساری محبتیں اسی جگہ پہ رہیں گی جہاں وہ کرتی ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کوئی اس طرح سے کوئی نئی لہر نہیں چلی انٹیلیجنس ادارے کوئی ایسا کام نہیں کر رہے حکومت اور فوج ایک پیچ پہ ہیں فوج کے حوالے سے کہا جا رہے ہیں کہ وہ شاید کوئی نئی آلائنس بنا رہے ہیں یہ نئی چیزیں لے کر آنے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی معلومات تو اس طرح سے نہیں ہیں لہٰذا آپ سے ایک گزارش ہے آپ یہ کام لازمی کیجئے گا کہ آپ ابھی حامد میر سلیم صاحبی ماروی سرمت اور گل بخاری کے ٹویٹر پر جائیں اور ان سے ایڈوانس تازیت کر لیں کیونکہ وہ انہوں نے عاصف علی زرداری کی وہ اینٹ سے اینٹ بجا دینے والی تقریر کے بعد اور بلاول بھٹو کی کوٹ لکپت میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد جو انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف اب بدل چکے ہیں وہ نظریاتی ہو چکے ہیں تو نظریاتی نواز شریف کی معافی کے بعد مولانا فضل و رحمان کی بغیر کچھ لیے اور دسمبر کی دسمبر کے وعدوں پر واپسی اور پھر عاصف سعید خان خوصہ نے جو تین دن تماشا لگایا اور اس کے بعد ایکسٹینشن دی تو اس کے بعد ان چاروں حضرات سے حامد میر اور سلیم صافی بہت زیادہ پریشان تھے لیکن آج ان کو خالد مقبول صدیقی کی صورت میں نیا چے گویرہ نظر آیا ہے لیکن یہ چے گویرہ اٹھالیس بہتر گھنٹے یہ اس سے چند گھنٹے زیادہ گزرے گا پیٹے ہی والے اسے منع لیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ان چاروں حضرات جن کا میں نے نام لیا ہے خواتین حضرات اور ان کے جو دوست ہیں ان سے آپ اظہار تازیت اور اظہار یکجیتی پہلے سے کر لیں کیونکہ ان کی خوشیاں بہت تھوڑی ہوتی ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ